مہارشٹرین مٹن ڈھالی کی ریسپی مہارشٹرین مٹن ڈھالی کی ریسپی مہارشٹرین مٹن ڈھالی کی ریسپی تو ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں یہاں پر میں نے 1.5 kg کے قریب مٹن ایک مسالہ ریڈی کرنا ہے جس کے لئے 6 سے 7 لسن کے قلعہ لیں گے 2 مرچ، ایک انچ ادرہ کا تکڑا پھر ہرا دھنیا لیں گے ان ساری چیزوں کو سیل بطے میں اچھے سے کوٹ لینا ہے آپ چاہو تو مکسی کے برطن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن سیل بطے میں کوٹا ہوا جو مسالہ ہوتا ہے اس کا فلیور الگ ہی آتا ہے اور جو کریہ ہے جو بھی سارا بنا رہے اس کا فلیور دو گناہ بڑھ جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے کوٹ لیا ہے تھوڑا دردرائی ہوتا ہے پورا فائن پیسٹ نہیں بنانا ہے اس کے بعد کہ جو چربی ہے میں نے اس کو سائیڈ میں نکال کر رکھا ہے مٹن میں ہاف ٹی سپون کے قریب ہلتی ڈالیں گے نمک ڈالیں ٹیسٹ کے حساب سے میں نے ایک ٹی سپون کے قریب نمک ڈالا ہے اور جو مسالہ ہم نے کوٹ کر رکھا تھا وہ مسالہ بھی ڈالیں گے اس کے اندر ہرہ دھنیا جو فلیور اترتا ہے بہت ہی فلیور فل مٹن بن کے تیار ہوتا ہے اب ہمیں مٹن کو اچھے سے مائرنیٹ کرنا ہے مسالے کو اچھے سے لگا لیں یہاں پر میں نے آدھے سے پونے گھنٹے کے لئے مٹن کو مائرنیٹ کر کے رکھا تھا اب چاہے تو ایک سے دو گھنٹے کے لئے بھی ڈالنا ہے اچھے سے چیکن میں مکس کر لیں اور ڈھک کر سائیڈ میں رکھ دی رہا ہے اب ایک ویسل لے لے اس میں چار ٹی بل سپون کے قریب تیل ڈالنا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو رفلی چاپ کر کے ہم نے تیل میں آئر کرنا ہے اب یہاں پر پیاس کا کلر چینج ہونے تک اچھے سے پیاس کو فرائے کر لیں تو یہاں پر ہم ابھی جو رسہ ہوتا ہے مٹن کا وہ اس کا پرپیرشن کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہم نے چربی نکال کر پیکٹ نکال کر رکھاتا اسے ایڈ کر کے اس طریقے سے پچاس سیکنڈ کے لئے بھوننا ہے کیونکہ پیاس کا کلر آلڑی چینج ہو چکا ہے زیادہ ڈاک کلر کی پیاس نہیں کرنی ہے اس کے بعد جو مٹن ہم نے مرنیٹ تکے رکھاتا وہ مٹن ڈالیں گے ہم مٹن کو یہاں پر پہلے ہائی فلیم کے اوپر اچھے سے پیازوں کے ساتھ بھون لینا ہے تاکہ جو ادرک لسن کا پیسٹ ہم نے جو ڈالا ہے جو ہارا دھنیا ہے وہ اچھے سے بھون جائے تیل کے اندر مٹن کے ساتھ اس کے بعد ایک پلیٹ ڈھک لے اس طریقے سے اور اوپر سے بھی پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کر 3 منٹ کے لیے اپنے مٹن کو میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر اچھے سے پکا لینا ہے تو یہاں پر دیکھے پانی بھی گرم ہو گیا ہے اور مٹن بھی ہمارا اچھے سے بھون کر پک رہا ہے تو یہاں پر ابھی ہم کو اس کا بھی گریوی چاہیے رسہ چاہیے تو ہم نے جو پانی گرم کا کرکاتا وہ ہی ایڈ کریں گے تھنڈا پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے جو گرم پانی ہے اسی کو ایڈ کر کے اب یہاں پر 45 منٹ کے لیے لو فلیم کے اوپر اپنے مٹن کو پکنے دینا ہے تو یہاں پر دیکھے ایک پیاز اور یہاں پر میں نے سوکھا ناریل لیا ہے اسے اس طریقے اس طریقے سے گیس کے اوپر بھون لینا ہے بہت ہی فلیور فل یہ قریب ان کے تیار ہوتی ہے مٹن کی پیاز اور سوکھے ناریل کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے اچھے سے بھون لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک مسالہ ریڈی کرتے ہیں جس کے لیے میں نے پاس سے چھے لسن کی کر لیا آدھا انچ ادھرک کا دھگڑا کیونکہ ہم نے پہلے بھی ادھرک لسن استعمال کی اس لئے کم ڈالیں گے ہرہ دھنیا ڈالیں گے آپ چاہو تو اس مسالے کو آپ سیل بتے کے اوپر بھی پیس سکتے ہیں میرے پاس وقت نہیں تھا اس لئے میں نے مکسیب کی جانر میں پیسا ہے تو آپ چاہو تو سیل بتے میں بھی اچھے سے پیس کر اس کا پیس بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں اس سے بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اچھا سا پیس بنا دیا ہے اس طریقے سے تھک پیس تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مٹن پکا ہے یا نہیں پکا ہے تو یہاں پر دیکھیں 45 منٹس کے بعد مٹن بہت اچھے سے گل چکا تھا تو یہاں پر ہمارا شوربہ جو فیکہ شوربہ ہوتا ہے مٹن کا وہ بن کے بلکل ہے تو آپ اس شوربہ کو ایسے ہی بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بہت ہی ہی ہیلڈی ہوتا ہے اس پوائنٹ پر ضرور چک کریں کہ مٹن اچھے سے پکا ہے یا نہیں پکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے مٹن کو سائیڈ میں نکالنا ہے اور جو فیکہ جو سیربہ جو نکلاوا ہے اسے ہم نے سائیڈ میں کر دینا ہے تو مٹن کی ساری بوٹیوں کو ایک برتر میں الگ سے نکال لے کیونکہ ابھی ہم نے مٹن کا جو شوربہ بنے گا پتلا سا وہ الگ ریڈی کریں گے اور جو مٹن کا جو سوکھا ہے اس کو ہم نے الگ تیار کرنا ہے اس کے بعد ایک ویسر لینا ہے اس میں تین ٹیبل سپون کے قریب تیل ڈالا ہے میں نے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب یہاں پر میں نے گھر کا بنا ہوا لال مسالے کا استعمال کیا ہے جو سلاپوری مسالہ ہوتا ہے نا بس وہی لال مسالے کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ کا مسالہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ کاندہ رسول مسالہ آتا ہے جو مارکٹ میں ایزیلی آویلیبل ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے مسالہ پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا اس پیسٹ کو مسالے میں ڈال کر اچھے سے بھوننا ہے تیل میں جب آپ لال مسالہ ڈالو تو اس بات کا احتیاط رکھنا ہے کہ مسالہ جلنا بلکل بھی نہیں چاہیے لو فلیم کے اوپر مسالہ ڈالے اور جیسے ہی مسالہ ہلکا سا بھون جائے اس کے بعد مسالہ ڈال کر اچھے اس طریقے سے بھون لینا اسے کو ڈال کر اچھے سے بھون لیں پانی بھی نہیں ڈال لیں نہیں تو ٹیسٹ بدل جائے گا اس کے بعد یہاں پر میں سکسٹی پرسنٹ تک مسالہ نکال رہی ہوں سکسٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ تک مسالہ یہاں پر میں نکال لوں گی کیونکہ ہم نے سوکھا مطن بنانا ہے اسی مسالے کو میں نے نکالا ہے اب جو فیکہ سیروا نکال کر رکھا ہم نے وہ ایڈ کریں گے مسالے کو بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ کو جتنا پتلا سالن چاہیے اس حساب سے آپ نے پانی ڈالنا ہے اگر آپ پانی اوپر سے ڈال بھی ڈالتے بھی ہے تو گرم پانی کا استعمال کریں اب یہاں پر ہم نے پکنے دینا ہے سالن کو اس کے بعد دیکھیں دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے تیل ایڈ کیا ہے اس کے اندر جو مسالہ پکا ہوا ہے بس اسی کو تیل کے اندر اچھے سے مکس کیا اور مطن ڈالا ہے اور یہ مطن ڈال کر مسالے کے ساتھ اچھے سے بھوننا ہے یہاں پر تو یہاں پر ہمارا جو سوکھا مطن ہوتا ہے وہ سوکھا مطن بن کے بلکل ریڈی ہے یہاں پر یہ مسالے کے ساتھ مطن کو دو سے تین منٹ کے لئے آپ نے بھوننا ہے تو یہاں پر دیکھیں اگر آپ کو نمک کم لگتا ہے تو نمک اوپر سے ایڈ کریں اور دو سے تین منٹ کے لئے بس مسالے کے ساتھ بھون کر اپنے گیس کا پلیم آف کرنا ہے ہرا دھنیا ڈالے اوپر سے اور آپ کا سوکھا مطن بن کے بلکل ریڈی ہے تو یہ مطن کا سوکھا بن کے ریڈی ہے اس میں بلکل بھی پانی اوپر سے نہیں جائیں گا یہ ہم نے ایک دم سوکھا سوکھا مطن رکھا ہے تو یہاں پر دیکھیں مطن کا شوربہ بن کے بھی بلکل ریڈی ہے تری اوپر رتکائی ہے کلر بھی دیکھ سکتے کلر آیا ہے اس میں بھی نمک چیک کر لینا صحیح ہے تو یہاں پر ہم پلیٹنگ کرتے ہیں جس کے لئے میں نے دو کٹوری لیا ہے ایک میں ہم شوربہ سرف کریں گے ایک میں جو سوکھا مطن ہے آپ چاہو تو اس کے اندر آپ نے جب فیکہ شوربہ نکالا وہ بھی رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر رکھنا بھول گئی نیمبو اچار پیاز جواری کی روٹی لیکن یہ جواری کی روٹی بہت زبادست لگتا ہے تو یہ تھالی کو آپ ضرور ٹرائے اور اگر ٹرائے کرنے کے بعد آپ کو ریسی پی پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسی پی کیسی لگی ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک آپ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ